بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب قریب سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے جی بیٹا آج انشاءاللہ ہم اپنے لیسن نمبر 52 کا آگاز کرتے ہیں جی بیٹا لاس لیسن میں ہم نے 2.7 ایکسرسائز کا کوسن نمبر 5 اور 6 سولف کیا تھا آج ہم کوسن نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے جی بیٹا کوسن نمبر 7, 8 اور 9 کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ 3 کوسن ایکسرسائز نمبر 3 سے لیٹیڈ ہیں ایکسرسائز نمبر 3 دیکھئے بیٹا سولف دا ایکویشنز ایکسرسائز پلس وائسرسائز ایکلتو 7 اینڈ 2 ایکسرسائز پلس 3 وائسرسائز ایکلتو 18 اب میں نے بتایا کہ یہ کوسن نمبر 5 سے آنورڈ تمام کوسن یہ ٹائپ نمبر 2 سے لیٹیڈ ہیں ٹائپ نمبر 2 میں ہے وین بوت دا ایکویشنز آر کوارڈیڈک اب بوت ایکویشنز آر کوارڈیڈک اس میں بھی ڈیفرنٹ ہمارے پاس ٹائپس ہوں گی شیپ ڈیفرنٹ ہوگی کوارڈیڈک ایکویشن کی جیسے کہ کوسن نمبر 5 اور 6 جو کی ایکسرسائز نمبر 2 سے ریلیٹیڈ تھے اس میں ایک آپ کو لینئر فیکٹر سکیر کی فارم میں گیون تھا اور اس کے ساتھ ایک ایکویشن میں ایکس یا وائی ویریابل تھا لیکن ایکزیمپل نمبر 3 میں دیکھئے ہمیں صرف ایکسکیر اور وائیسکیر والے ویریابلز یا ایکسکیر وائیسکیر والی ٹرمز دونوں ایکویشن میں گیون ہوں گی اس ایکویشن میں بھی ایکسکیر وائیسکیر والی ٹرم گیون ہے اسی طرح کوسن نمبر 7, 8 اور 9 ان تین کوسنز میں آپ کو دونوں ایکویشنز میں صرف ایکسکیر وائسکیر ویریبل واری ٹرمز آپ کو گیون ہیں کوسن نمبر سیون کی ایکویشن نمبر ون میں ایکسکیر وائسکیر سیکنڈ ایکویشن میں بھی ایکسکیر وائسکیر اسی طرح کوسن نمبر ایٹ اور کوسن نمبر نائن تو یہ تین کوسن یہ ایکزیمپل نمبر تھری کی طرح سولف ہوں گے اب ان کے سلوشن کا میتھڈ کیا ہے ان دونوں ایکویشنز میں سے ہم کسی ایک ویریبل کے کوفیشنز کو سیم کریں گے کوسن نمبر سیون میں دیکھئے ایکویشن نمبر ون میں ایکسکیر کا کوفیشن ون ایکویشن نمبر ٹو میں وائسکیر کا کوفیشن ٹو جبکہ ایکویشن نمبر ٹو میں ایکسکیر کا کوفیشن فائیو وائسکیر کا کوفیشن ون اب ان دونوں ایکویشنز میں سے ہم ایکسکیر کے یا وائسکیر کے کوفیشنز کو ہم سیم کریں گے اور پھر ان کو سپریک کریں گے تو ہمارے پاس x² یا y² کی ویلیو کلکولیٹ ہوگی اس کو پھر ہم equation number 1 یا 2 میں پٹ کر کے y² یا x² کی ویلیو بھی کلکولیٹ کر لیں گے تو اس طرح ہمارے پاس given equations کا solution set find out ہوگا جی بیٹا ہم کوسر نمبر 7 سٹارٹ کرتے ہیں جی بیٹا کوسر نمبر 7 میں ہمیں equations given x² پلس 2 y² is equal to 22 اس کو ہم نے equation number 1 consider کیا اور second equation ہمیں given ہے 5x² پلس y² is equal to 29 اس کو ہم نے equation number 2 consider کیا جی بیٹا ہم y² کے coefficient same کرتے ہیں equation number 2 میں y² کا coefficient 1 ہے جبکہ equation number 1 میں y² کا coefficient 2 ہے تو ہم equation number 2 کو 2 سے multiply کرتے ہیں تاکہ y² کا coefficient 2 ہو جائے پھر ہم ان کو سپٹیک کریں تو y² کی انسل اوٹ ہو جائے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں multiply equation 2 by 2 equation number 2 کو ہم 2 سے multiply کرتے ہیں 5x² کو 2 سے multiply کریں گے 10x² plus y² کو 2 سے multiply کریں گے 2y² is equal to 29 کو بیٹا ہم 2 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 29 کو multiply کریں گے 2 سے تو ہمارے پاس answer 58 جی بیٹا اس کو ہم کہتے ہیں equation number 3 اب equation number 1 کو equation number 3 میں سے ہم subtract کرتے ہیں subtract equation 1 from equation 3 equation 3 ہمارے پاس ہے 10x² plus 2y² is equal to 58 اس کے نیچے ہم equation number 1 لکھتے ہیں x² plus 2y² is equal to 22 subtract کرنا ہے تو second equation کے sign change ہوں گے جی بیٹا 10x² minus x² تو remaining ہمارے پاس 9x² plus 2y² minus 2y² cancel out that is equal to 58 minus 22 58 minus 22 تو ہمارے پاس answer 36 plus 36 جی بیٹا یہاں سے ہم x کی value calculate کرتے ہیں x² is equal to 36 divided by 9 so x² is equal to 9 4 are 36 cancel out کیا so ہمارے پاس x² کی value 4 ہمیں x کی value required ہے taking square root on both side x square root that is equal to 4 square root with plus minus square square root سے cancel out so x is equal to plus minus 2 یہ بیٹا ہمارے پاس x کی value calculate ہو کر آئی جی بیٹا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہمیں x² کی value ہمارے پاس آ چکی ہے 4 اور x کی value ہمارے پاس آئی ہے plus minus 2 اب ہم equation number 1 اور equation number 2 میں ہم variables کو دیکھتے ہیں جو کہ x² اور y² کی form میں ہیں اب ہمیں y² کی value اور پھر y کی value ہمیں required ہے اب ہم کیا کہیں گے ہم x² is equal to 4 اس کو ہم put کر دیتے ہیں equation number 2 میں تو ہمارے پاس y کی value calculate ہوگی یہاں پہ ہم لکھتے ہیں put x² is equal to 4 in equation number 1 equation number 1 ہم لکھتے ہیں x² plus 2 y² is equal to 22 یہ ہمیں equation number 1 given ہے ہم x² کی value put کرتے ہیں equation number 1 میں 4 plus 2 y² as it is that is equal to 22 ہمیں y کی value required ہے plus 4 کو ہم shift کریں گے right side 2 y² is equal to 22 minus 4 so 2 y² is equal to 22 میں سے 4 minus کریں گے تو بیٹا ہمارے پاس answer آئے گا 18 جی 2 کو ہم right side پہ shift کر کے 18 کی نیچے divide کریں گے y² is equal to 18 divided by 2 so y² is equal to 9 9 اب ہمیں y کی value required ہے square ہمیں ختم کرنا ہے تو taking square root on both side taking square root on both side so y² is equal to 9 جی square root square square root cancel out so y is equal to plus minus 3 so یہ ہمارے پاس y کی value calculate ہوئی finally ہم اس کا solution set لکھتے ہیں پہلے ہم x کی value رکھیں گے x کی value ہمارے پاس آئی ہے plus minus 2 اور y کی value ہمارے پاس آئی ہے plus minus 3 so that is the required solution set of the given equations جی بٹا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قوصر number 7 8 اور 9 تینوں same method سے solve ہوں گے قوصر number 8 کے بارے میں ہم discuss کرتے ہیں قوصر number 8 میں equation number 1 given 4 x square minus 5 y square is equal to 6 اور equation number 2 given 3 x square plus y square is equal to 14 اب اس قوصر number 8 میں آپ نے کیا کرنا ہے صرف equation number 2 کو آپ نے multiply کرنا ہے 5 کے ساتھ تاکہ equation number 1 اور equation number 2 میں y square کے coefficient same ہو جائیں جب آپ equation number 2 کو 5 سے multiply کریں گے تو 15 x square plus 5 y square ٹھیک ہے بیٹا یہاں پھر plus 5 y square اور یہ minus 5 y square پھر equation number 3 کو equation number 1 میں سے subtract کریں گے تو subtract نہیں add کریں گے کیونکہ یہ minus 5 y square ہے یہ plus 5 y square ہے تو plus 5 y square minus 5 y square سے cancel out ہوگا اور x square کی value آپ کے پاس calculate ہوگی جسرہ بھی ہم نے کوسا number 7 میں کیا کوسا number 8 بیٹا آپ خود کریں گے کوسا number 9 ہم کرتے ہیں 9 میں ایکویشن number 1 ہمیں given ہے 7 x square minus 3 y square is equal to 4 اور equation number 2 x square plus y square is equal to 7 اب بیٹا ان دونوں ایکویشن میں خود 7 کی دونوں ایکویشن میں نہ x square کا coefficient سیم ہے نہ y square کا coefficient سیم ہے اور x square کسی ایک وریابل کے coefficients کو سیم کرنا ہوگا ہم y square کا coefficient کو سیم کرتے ہیں تو سیم کرنے کے لیے equation number 1 کو multiply کر دیں 5 سے اور equation number 2 کو multiply کر دیں 3 سے اب یہ کیسے معلوم ہوگا بہت آسان ہے آپ equation number 1 میں y square coefficient کو دیکھنا ہے کیا ہے 3 تو equation number 2 کو 3 سے multiply کر دیں آپ equation number 2 میں y square coefficient 5 تو equation number 1 کو 5 سے multiply کرتے جب ہم 5 سے multiply کریں 5 3 دار 15 اور جب اس equation کو 3 سے multiply کریں تو 3 5 دار 15 سو ایسے y square coefficient same ہوں ٹھیک ہے بیٹا اب ہم multiply equation 1 by 5 جب ایسے 5 سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس x square کا coefficient بن جے 35 x square minus 15 y square is equal to 5 for the 20 اس کو ہم کہتے ہیں equation number 3 اور اب ہم multiply equation 2 by 3 equation number 2 ہم 3 سے multiply کریں گے so 3 2 6 6 x square plus 15 y square is equal to 3 multiply کریں گے 21 یہ ہمارے پاس بن ki equation number 4 جی بیٹا اب ہم کیا کریں equation number 3 کو equation number 4 میں subtract کریں گے subtract equation 3 from equation 4 جی بیٹا equation number 4 ہم پہلے لکھتے ہیں 6 x square plus 15 y square is equal to 21 اب ہم equation number 3 لکھتے ہیں 35 x square minus 15 y square is equal to 20 subtract کریں گے تو sign ہم change کریں گے جی بیٹا plus 6 x square minus 35 x square سو ہمارے پاس answer کیا آئے گا minus sorry یہاں پہ ہم نے subtract نہیں کرنا بیٹا جیسے میں نے پہلے آپ بتایا تھا add کریں گے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ x square sorry y square کے coefficient کا sign plus ہے اور y square کا coefficient کا sign second equation میں ہمارے پاس minus کا ہے تو ان دونوں equations کو ہم نے add کرنا ہے جی بیٹا جب add کیا جاتا ہے تو sign change نہیں کیا جاتے 35 اور 6 کو add کریں گے تمہارے پاس answer آئے گا 41 21 plus 20 41 ہمیں x square کی value required so x square is equal to 41 divided by 41 so x square is equal to 1 ہمیں x کی value required ہے تو ہم taking square root on both side جی بیٹا x square square root that is equal to plus minus 1 square root square root سے cancel out so x value ہمارے پاس آگی plus minus 1 جی بیٹا اب ہم یہاں سے کریں کہ x square کی value جو کہ ہمارے پاس plus 1 ہے اس کو equation number 1 یا equation number 2 میں put کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ لگتے ہیں same plus number 7 8 19 وں کا method same ہے put x number 1 ہمیں given 7 x square minus 3 y square is equal to 4 یہاں پہ x square value ہم 1 put کرتے ہیں 1 minus 3 y square is equal to 4 جی بیٹا 7 minus 3 y square is equal to 4 minus 3 y square کو ہم right side پی shift کرتے ہیں اور 4 کو left side پی shift کرتے ہیں 7 minus 4 is equal to plus 3 y square جی بیٹا 7 minus 3 ہمارے پاس answer کیا آجے گا 7 sorry 7 minus 4 answer 3 that is equal to 3 y square so 3 divided by 3 is equal to y square so 3 3 سے cancel out so 1 is equal to y square ہمیں y کی value required ہے یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے taking square root on both side 1 square root plus minus that is equal to y square root so plus minus 1 that is equal to y so y کی value بھی ہمارے پاس کیا آئی plus minus 1 so finally ہم اس کا solution set ڈکھتے ہیں solution set is plus minus 1 and plus minus 1 so that is the required solution set of the given equation جی بیٹا اب اپنی ڈائری نوٹ کر لیجیے exercise number 2.7 2 question 6 7 and sorry 7 8 and 9 7 8 and 9 ٹھیک بیٹا کل انشاءاللہ ہم question number 10 solve کریں گے تب تک کے لئے وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ وَبَرَحْمَتُ اللَّهِ